میں داقتر خطاب دوں گا حافظ محمد رمضان مطالب جامع محمدیہ اکڑا کہ وہ تشریف لائیں آپ سے محفظ گفتگو ہوں تشریف لاتے ہیں حافظ محمد رمضان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الباحد الاحد الفراد الصابد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علی قال اللہ تعالی والسابقون الابولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم وردو عنہ وقال شاعر حرمت صحابہ کو پامال کیا میں نے حرمت صحابہ کو پامال کیا میں نے غیروں کو بھی بولنے کی جسارت ہو گئی حرمت صحابہ کو پامال کیا میں نے غیروں کو بھی بولنے کی جسارت ہو گئی جب موجہ اسلام کو بے خیال کیا میں نے جب موجہ اسلام کو بے خیال کیا میں نے درون حملوں کے شعلوں کی حرارت ہو گئی ہاتھ خشک کیے لوگوں نے قرآن جلا کر ہاتھ خشک کیے لوگوں نے قرآن جلا کر کتوں سے بھی زیادہ میری حکارت ہو گئی اربابانِ علم و دارش سنادیدانِ علم معلمینانِ ذیبکار معززیزانِ طلبہ وارثانِ علومِ نبوت پاسبانانِ صحابہ اکرام متلاشیانِ حق کنگریانِ علم و عدب ملتِ اسلامیہ کی حشکو لے خاتی ناؤ کو سہارا دینے والے امتِ محمدیہ کے درخشندہ ستاروں جس عنوان کو اپنی زبان کی نوک پر لاکر آپ حضرات کے قلوب و ادھان کی تختیوں پر پیوست و ملکش کرنے چلا ہوں اس موضوعِ سخن قرآن ہے نموسِ صحابہ حضراتِ محتشم صحابہ اکرام تو وہ حضریاں تھی کہ جن کے بارہ میں کائنات کے رب نے حضراتِ محتشم کہ جنہوں نے فرامینِ نبی کو باینتِ قوانِ الحبا انہوا اللہ وحجن یوحا کے فرامین کو سن کر اپنے دل و دماغ میں پیوست کر کے ہم تک پہنچایا کہ جن کے اوپر ظلم و شدم کے پہاڑ توڑے گئی مگر ان کے پائے استقلال میں ہلکی سے جنبش بھی نہ آئی بلکہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے شجرِ اسلام کی آبیاری کرتے ہوئے نظر آئے جو پھیلا تو اس کے سائے میں سارے سکا سارا عالم آ گیا حضراتِ محتشم میں آپ کے سامنے ان مقدس ہستیوں کی تذکرہ کچھ اپنے انداز میں یوں کروں گا کہ گلوں کی شدابی میں ان کی محک پھولوں کی محک میں ان کے نگ میں بلبل کی چہک میں ان کے نگ میں حضراتِ محتشم یہ وہ ہستیاں تھی کہ جن کے ایمان کے بارے میں کائنات کے رب نے فرما دیا سورہ الباکرہ آیت نمبر ایک سو سیمسیس ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْدِ مَا آمَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِحْتَ دَوْ اگر تم ان جیسا ایمان لے کر آوگے ان کے جیسا ایمان کو ہمارے لئے ہدایت کا ممبا قرار دیا آئیے حضرات ان کے باہمِ محبت کے بارے میں کائنات کے رب نے فرما دیا وَاللَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاؤُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ان کی پسند اور ناپسند کے بارے میں سورہ الحجرات آیت نمبر ساتھ ہے وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَا إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَا وَزِيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرْرَهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَا وَالْفُسُوقَا وَالْعِسِيَانِ آئیے حضرات اپنی سماعتوں اور بسارفتوں کا روح فرامین نبوی کی طرف موڑی یہ امام بخاری جب کلیوں کو چنتے چنتے چتی سو اکتن نمبر کلی پر پہنچے تو یہ فرماتے ہوئے نظر آئے ابو سعید اس کلی کے راوی ہیں فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تَصُبُو لَا تَصُبُو اصحاب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم لَا تَصُبُو اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صل اللہ علیہ وسلم فَلَوْ أَنفَقَ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صل اللہ علیہ وسلم آئیے حضرات صحیح المسلف حدیث نمبر پچیس سو اکتیس ہے ابو بردہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں فرمایا آئیے حضرات صلف صالحین کے منحج کو جاننے کی کوشش کیجئے امام عوزورہ الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأیت الراجلہ ینتا کس احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انہو زندیق امام احمد میں حمل فرماتے ہیں منصب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا مبتادیون رافی زیجن آئیے حضرات امام مالک رحمہ اللہ کے خیالات کو بھی تصور میں لاکر کے دیکھئے فرماتے ہیں کانا صالح السلفی یعلمون اولادہم حب آبا بکرین و عمرہ کما یعلمون السورتہ والسلنتہ میں آخر میں انہی الفاظ پر اکتفا کروں گا کہ خدا نے خود جینے بکشاہ ہے رضا مندی کا پروانا خدا نے خود جینے بکشاہ ہے رضا مندی کا پروانا انہی پر بعد نادا کچھ گڑا کرتے ہیں افسانا خدا کی رائے سے بھی منحرفتو ہے معادلہ خدا کی رائے سے بھی منحرفتو ہے معادلہ میں کہہ دوں کیوں نہ اے ظالم تجھے حق سے بے گانا اپودو قولی حادہ آخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمين